اسلام علیکم وومن کیر سینٹر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سائیکولوجس ندہ تاہر اور آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میڈم نسرین خان آپ سی ای او ہیں وومن کیر سینٹر کی اسلام علیکم ملکم السلام کیسی ہے مہم آپ الحمدللہ مہم جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ سال کا انڈ ہو رہا ہے اور نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے تو ہم نے پچھلے ایک سال میں جو ایکٹیوٹیز کی ہیں ہم آج اپنے ویورز کو اس کا ریکیاب دینے جا رہے ہیں تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتاہیے ہمیں بتاہیے ہمیں بتاہیے ہمیں بتاہیے ہمیں بتاہیے ہمیں بچھلے آٹھ ماہ سے جو ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اس کا ایک جس جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم فیوچر میں اپنی ہمارے پروجیکس ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ بریف کر دیا جائے تو بیسیکلی آٹھ ماہ پہلے ہم نے یہ باقاعدہ یوٹیوب چینل شروع کیا اس یوٹیوب چینل پہ ہم نے چار پروگرامز آپ کے سامنے رکھے جس میں سے ایک پروگرام تو نیدا کرتی رہی ہے چینل کنسلٹیشن کے نام سے جو کہ سائکلوجیکل ایشوز کو ایڈریس کر رہا تھا جس میں نہ صرف بچوں کے بلکہ ہواتین کے اور مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ایشوز کو ایڈریس کیا جار تھا سائکلوجیکل اور اس کی بہت اچھی فیڈ پیک تھی اور لوگوں نے بہت رابطے کیے اور ان کو پرسنل لیول پہ بھی آپ نے کنسلٹیشن کی تو ایک تو یہ ہم نے کیا اس کے بعد جو میں نے تین پروگرامز کیے ان میں ایک سکسیس ٹوری تھا جس کا مقصد پیور یہ تھا کہ ہم اپنی یود کے سامنے ایسی سکسیس ٹوری ایسے لیونگ رول موڈلز لے کے آئیں جنہوں نے زندگی میں پوزیٹیو رستوں کو اپناتے ہوئے کچھ اچیف کیا اور وہ اچیف جو ہے وہ قابل تکلید ہے تو سکسیس ٹوری کا یہ ہمارا مقصد تھا اور اس کے بعد ہم نے انسان کے نام کے حوالے سے ایک پروگرام کیا جس میں کہ ہم نے سوسائٹی میں ایسے لوگ جو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ انہوں نے بہت بڑے آؤٹو پروپورشن آپ کو لگے کہ کام نہیں کیا لیکن انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی آپ کو وقف کیا اس میں ہم نے آپ کو اپنی کرسٹن کمیونٹی سے بھی ملوایا ہم نے سکھ کمیونٹی سے بھی ملوایا ہماری مائنورٹیز میں سے جو مائنورٹیز کے رپریزنٹیٹیو ہیں ہندو ان کو بھی ملوایا تو یہ ہمارا ایک مقصد تھا کہ ہم مذہبی ہم آنگی کے ساتھ جو لوگ اس وقت پاکستان میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے انسان کی جو خدمت کر رہے ہیں انسانیت کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد ایک اور ہمارا پروگرام تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جو دی ٹو دی لائف میں کوئی جو معاملات واقعات ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کو فوڈ فور تھوڈ دیا جائے تو یہ پیور ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے یہ اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے پرو بونو ہم سوسائیٹی میں الحمدللہ میں سمشنیوں کے سوسائیٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا تو یہ وہ وقت ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ پی بیک کرنے کی ضرورت ہے تو ہمارے پاس جو جو ایکسپرٹیز تھیں ہم نے ان کو آپ کے سامنے رکھا اور ہماری خواہش تھی کہ ان سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں اور ہمیں فیڈبیک بھی دیں کہ ہم اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں تو اب ہم جو آگے کرنے جا رہی ہیں فیوچر میں اب 2020 جو ہے یہ ایک مشکل سال تھا اس میں کرونا کی وجہ سے ہمیں کافی پرابلم ایسے ہوئے کہ ہم جن لوگوں کو لانا چاہتے تھے جن لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنا چاہتے تھے ان کو ہم اس کرونا کی وجہ سے اس پینڈیمک نے ہمیں ہولڈ کیے رکھا تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگلا سال جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ بہتر سال ہوگا کچھ بریدنگ سپیس ہمیں ملے گا اور ہم نئے لوگوں کو آپ لوگوں سے ملوانے کے لیے لے کی آئیں گے تو یہ جو نئے لوگوں کو ملوانے کا سلسلہ ہے اس میں بھی ہم نے ایک نیا پروگرام ڈیزائن کیا ہے میں اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کیونکہ پچھلے پروگرام کی بہت اچھی رائے ہیں مطلب لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک ہے جیسے آپ انسان کے نام کر رہی تھی تو بہت اچھا فیڈ بیک لوگوں کی طرف سے ہے اس میں جنرلی میں نے یہ دیکھا کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں ان سب کی اپنی بھی ایک ویورشپ تھی لوگ ان کو جانتے تھے تو ان کے اوپر کومنٹس کیے لوگوں نے ان کے ساتھ پرسنل لیول پر رابطے کی کوشش کی ان سے انسپائر لوگ تھے جنہوں نے ان کے ساتھ پرسنلی بھی رابطے کیے تو مجھے لگا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم مزید اب کیا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ایک اور پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا نام ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اور یہ بھی میں جو چیز دکھانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین کو اگر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے کسی لیگل ایڈ کی ضرورت ہے تو ہم کسی لائر کو اپنی سٹوڈیو میں دعوت دیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کے سامنے رکھیں اور ہم آپ کو ان سے رائے ان کی اپینین اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو مشور آپ کو چاہیے ہوگا وہ لے کے دیں گے اسی طرح اگر آپ کا کوئی دینی مسئلہ ہے اور آپ اس کے حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی ماہر عالم دین سے آپ کا رابطہ کرائیں گے اگر آپ کو spiritual guideline کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں گے جن سے آپ باتچیت کر سکتے ہیں یا آپ jobs کے حوالے سے کچھ information چاہتے ہیں ان سب کے جو ان سے concern لوگ ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ ان لوگوں سے ملوائیں گے اور ان سے آپ کی باتچیت بھی کروائیں گے live calls بھی لیں گے اور آپ کو ان سے direct بات کرنے کا موقع بھی دیں گے تو انشاءاللہ اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں ہم medical issues بھی جتنے ہیں اس کے علاوہ psychological issues بھی جتنے ہیں اس کو بھی اس program میں انشاءاللہ کریں گے اور اس پہ بھی ہم لوگ جتنے بھی consult ہیں consultation جو لوگ لینا چاہ رہے ہیں consultation ان کو ہم involve کریں گے بلکل بلکل ہمارا کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہم society میں جتنے بھی لوگوں کو جس جس قسم کے مسئلے ہیں ان کی جو بنیادی ان کی help ہو سکتی ہے وہ ہم اس چینل سے کریں اور پھر جو extensive help ہوگی جس میں کہ باقاعدہ ضرورت ہوگی کہ one to one consultation ہو اس کے لیے بھی ہم اس پہ آپ کو guideline دیں گے تو آج ہم welcome کر رہے ہیں 2021 کو اور خدا حافظ کہ رہے ہیں 2020 کو ہم نے 2020 کو enjoy نہیں کیا اس کو ہم نے بھکتا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر سے ہمیں اللہ نکال لے اور جو 2021 ہے اس میں ہم جب داخل ہوں تو ہم اس کرونا جیسے موزی مرس کو پوری طرح سے ڈھا دیں پوری طرح سے اس کو ختم کر چکے ہوں تو یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ہم آپ کو آن لائن اپنی کچھ رفقہ ایک آر سے ملوانے جا رہے ہیں جو اس چینل پہ سامنے تو آپ کو نظر نہیں آتے لیکن ہمارے ساتھ ان کی مدد موجود ہوتی ہے ان میں نمائیہ نام جو ہیں وہ ڈاکٹر شازیب کا ہے اور ڈاکٹر حمائیوں کا ہے جو کہ ہمارے پینلسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے مشورے کی وہ ہمیں مشورہ دیتے ہیں تو ہم اس وقت زوم پہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آپ سے ان کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جی آپ ان کو بلا لیجیے زوم پہ ان کا کانٹیکٹ اگر ہو جائے تو ہم ان کو لے لیں ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہم اس وقت اپنا جو 2021 میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں وومن کیر سینٹر پہ اس کے حوالے سے باتچیت کر رہے تھے اور میں نے سب کو بتایا ہے کہ آپ ہماری پینل کا پرمننٹ حصہ ہیں تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ اس وومن کیر سینٹر کی جو کچھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب آگے کیا کچھ کر سکے گی جی اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنے عرصے جو مینٹل ہیلتھ میں میں نے پریکٹس کیا ہے مور دن ٹویلویئرز مجھے پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہوئے ہو گئے میں نے محسوس کیا کہ مینٹل ہیلتھ ریہیبیلیٹیشن سینٹر اس وقت بہت نیڈ ہے سوسائٹی کی کیونکہ افورڈنگ ہو یا نون افورڈنگ لوگ دونوں قسم کے جو لوگ ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کو اپروچ کرتے ہوئے اس چیز کی وجہ سے بڑے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں کہ خواتین کے لئے کوئی الگ مرکز نہیں کائیں جہاں پہ ہماری کلچرل ویلیوز کے مطابق ان کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے کیونکہ باقی جو ریہیب سینٹرز ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ میل پاپلیشن ہوتی ہے تو جو پیرنٹس ہیں فیملیز ہیں وہ بچی کو ایڈمیشن کراتے ہوئے یا خاتون کو ایڈمیشن کراتے ہوئے سو طرح کے شکوک و شباد کا شکار رہتے ہیں تو اب اس میں ایمپورٹنٹ ضرورت اس بات کی ہے جو آپ نے انیشیٹیب لیا ہے ای ٹھنک سو کہ اس کو میٹیریلائز ہونا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اپنے بچی کو ایڈمیشن کراتے ہوئے ڈڑھتے ہیں کرائیسیز منیجمنٹ کی صورت میں ایڈمیشن ضروری ہے خواتین کا ڈرگ ڈیٹاکسیفیکیشن کی صورت میں ایڈمیشن ضروری ہے پرسنیلٹی ڈیسارڈرز کی صورت میں ایڈمیشن ضروری ہے اب ہوتا ہی ہے کہ یا تو لا محالہ انہیں گھر پہ مسمینج کیا جاتے ہیں یا رسکی سیچویشنز میں ریہاب سینٹرز میں رکھا جاتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خواتین کے لیے الگ سکولز کی ایمپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے اسی طرح سے خواتین کے لیے الگ ریہاب سینٹرز کی ایمپورٹنس بھی اسی طرح ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اتنے پرسنل پرولمز ہوتے ہیں جو کہ الگ ریہاب سینٹر میں ان کی جو کیر ہے ان کی جو سیفٹی ہے وہ انشور ہو سکتی ہے اور اس میں ایک پہلو اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو فیملیز اگر ڈرتی ہیں کہ دیگر ریہاب سینٹرز میں میل پاپولیشن ہوتی ہے تو زائری سی بات ہے جو مینٹل ہیلتھ چیلنجز کے ساتھ میل پاپولیشن ریہاب میں رہ رہی ہوتی ہے تو فیمل کا وہاں پھر ان کے ساتھ رہنا ایون ریہاب کے آثورٹیز کو اس کے لیے ایکسٹرارڈنری مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور جو کہ بازکات کافی ثابت نہیں ہوتی ہے آپ کیمراز بھی لگا لیں سٹاف کو ٹرین بھی کر لیں پھر بھی جو ہماری میل پاپولیشن ہے جو کہ ڈرگ ایڈیکٹس اور سائکوزز اور سائکیٹرک پرابلم سے سفر کر رہی ہوتی ہے تو وہ بھی اس اس انوائرمنٹ میں اس چیز کو صحیح طرح سے ہنڈل نہیں کر پاتے اور جو خاتون یا بچے بچیاں جو ایڈمیٹ ہوتی ہیں وہ بھی خود اتنی بلدہ ریبل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ حافظ نہیں کر سکتی صحیح طریقے سے اس سیچوئیشن میں بازو کر ڈاکٹس اب میں آپ نے بڑا اچھا ایکسپین کیا کہ کتنی ضرورت تھا اس وقت خواتین کے ریہیبیلیٹیشن سینٹر کی اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں میں آپ سے یہ جانا چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ جنرل کنسلٹیشن میں اکثر کنسلٹیشن دیتے ہیں تو میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے کام فائدہ مند ہوتے ہیں سوسائٹی کے لیے جی جی بالکل آپ نے جو بات کیے میں اس کو بلکہ چاہوں گا نہ صرف یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے سوسائٹی کو بلکہ نہ گزیر ہو چکی ہیں یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ بچیاں ہیلپ لیس ہیں خواتین ہیلپ لیس ہیں وہ فیملی سے بات کرتے ہوئے شیم فیل کرتی ہیں باقی تمام ڈاکٹرز جو باقی تمام سپیشلٹی کے ڈاکٹرز کی ایکسس ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کسی فیمل کسی خاتون کو بون فریکچر ہو اور وہ ارثوپیڈک سرجن کے پاس جانے سے محض اس لیے ڈرکتی ہو کہ اس کے گھر والے کیا سوچیں گے اور خاص طور پر جیسے پہلے میل گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا ایک بہت بڑا سٹیگمہ سمجھا جاتا تھا اسی طرح سے سائیکیٹریسٹ کے پاس جانا اور بھی زیادہ سٹیگمیٹک ان کو لگتا ہے یہ جو آپ نے ڈرک کنسلٹیشنز کا سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے اس میں خاص بات یہ ہے نیدہ یہاں پہ بیٹھی بھی ہے نیدہ نے بہت سارے بہت اچھی ہوسٹنگ کی اور پروگرامز کی اکثر تو خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے مسئلے کو فارمولیٹ کیسے کریں تو جو آپ لوگوں نے ویڈیوز ڈیزائن کی ہیں اس میں جتنی بھی ٹارگٹ آرڈینس ہے ان کو سب سے پہلے یہ آگاہی ہوتی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اسے ڈیزائن کس طرح سے کرنے اور اس کو سمجھنا کس طریقے سے یہ بالکل ایسی ہی ہے جب تک ہمارے پاس پہلے کے اندر بون فریکچر آگیا یا میرے ایکس رے کے اندر چیسٹ کے پرابلمز آگئے ہیں اسی طرح جیسے گینیکالوجی کی پہلے اویرنس نہیں تھی تو کسی کو نہیں پتا تھا پریمینسٹرول سنڈروم کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ پوسپارٹم دپریشن کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ گینیکالوجیکل پرابلمز کیا ہوتا ہے لوگ ان کو روٹین چیزیں سمجھتے تھے اب آپ کی ان ویڈیو کنسلٹیشن کی وجہ سے جو ماہرین بیٹھتے ہیں اور عام زبان میں عام فہم زبان میں لوگوں تک وہ میسیج پہنچتا ہے خواتین تک ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کونسی علامات ہیں وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرنے کی قابل ہوتی ہیں کیونکہ کلینک پہ اور ریہاب پہ تو کوئی بھی پیشنٹ خاتون تب آتی ہیں جب انہیں گھر بیٹھے یہ آگاہی ہو کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے تو آپ کی جو کنسلٹیشن میرا خیال ہے وہ جو ویڈیو کنسلٹیشن جن کی میز بھانی نیدہ کرتی ہیں وہ بیسیکلی ایک گیٹوے ہے جس کے ذریعے سے وہ مینڈل ہیلتھ سرویس کو ہیلپ لینے میں انہیں انڈرسٹینڈنگ بیلد ہوتی ہے جیسے کسی بھی ہائیوے پہ چڑھنے کے سے پہلے آپ کو چال سینٹر ہونا پڑتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں آپ نے کیوں جانا ہے آپ نے کتنی دیر میں سپر تیکھ کریں گے یہ ویڈیو کنسلٹیشن جو آپ کی ہوئی ہیں اس کا بیسیک جو میرا خیال ہے سوسائٹی میں چاہے اسے کم لوگوں نے دیکھا یا زیادہ جتنے لوگوں نے بھی دیکھا وہ آگے وہ بات کھلائیں گے اور یہ بات بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت اس کی جنرل اویرنیس ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ سپیشلائز سرویس بھی لے سکیں اگر انہیں ضرورت ہو جی روکر صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس ساری بات کو سم اپ کر دیا کہ ہم نے یہ جو پروگرامز کیے ہیں یہ سوسائٹی میں کتنے فائدہ مند ہو سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اسی طریقے سے کنسلٹیشن جب ہم نے دینی ہے اپنے اگلے پروگرامز میں تو ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم آپ کو اسی طرح زوم پہ لے کے جو قیری ہوگی اس کو ہم اس تک پہنچا دیں گے شکریہ ڈوکٹ صاحب شکریہ جی اسلام علیکم مریم ویلکم آپ ہمارے ساتھ ذرا اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گی کہ ومن کے سینٹر پہ جب سے ہم نے یہ کام شروع کی ہیں آپ کانسٹنٹلی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں فسیلیٹیٹ کرتی ہیں ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا کیا کام ہوتا ہے اور آپ کیا محسوس کرتی ہیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے جب سے ومن کے سینٹر کی بنیاد بنی ہے میں الحمدللہ آپ ان کے ساتھ ہوں اور کلیباً ہر معاملے میں میں کوشش کرتی ہوں ہیلپ کرنے کی خواتین کے جو کومن ایشوز ہیں ان کو پہ رسرچ کرنے کی اور ان کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں اور جو کی تعلیم کے ساتھ ہم نے خواتین کی خواتین کی خلپ کی ہے اور ہمارا ابھی بیسیکلی جو ہم نے یہ کہ ابتدائی سطح پہ ہم نے جنرلل کالسکن کے ذریعے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کیا تاکہ زین نہیں سطح بلند ہو اور مسائل اور پریشانیوں کا انسان خود ہم نے تقریباً پچیس سکس 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 پرولی سے ہے وہ اپنے یویورٹ کو جاننے والوں پساتھ شیئے کیے تاکہ ہم ان پرسنلیٹیز کو دوسروں کے ساتھ شیئے کریں اور تاکہ وہ خود کو بھی ککا کامیاب انسان بنانے کی ترک جائیں اور تیسرا ہم نے جو ہے تقریباً بارہ جو ہے پروریم ہم وہ انسان کے نام کی ہیں جس لئے مختلف کٹیوری سے تعلق رکھنے والے افراد ہم نے جنگ سپپر کے ساتھ اس لئے شیئر کیا ہے کہ وہ بھی اپنی جو زندگی ہیں وہ انسانیت کے لئے وقت کر سکے اور وہ صرف اپنی ذات سے ہٹھ کے انسانیت کے لئے بھی سوچ سکے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جب ہم مزید اس کو آگے ہم نے ریہبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے جو آپ بینگ سوشل ورک وہاں پہ ہیلپ کریں گی ابھی تک تو ہم نے خواتین کے لئے تعلیم کے سلسلے میں کافی کام کیا ہے مزید ہم آگے خواتین کو تعلیم کے ساسا جب ان کو ہنر ہمارے سسائیٹی میں جو خواتین کے ایشوز ہیں ان کو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سوشل میڈیا پہ اپنے پریٹفارم پہ ان کو پوزیٹیو وے میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکے اور ان کو یہاں اس کابل کر سکے کہ وہ اپنے ایشوز رہے ہیں وہ سسائیٹی میں پوزیٹیو طریقے سے لے کے جائیں اور اس کو حل کرنے کے لیے اپنے ایشوز کو حل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھیں اور وہ سمجھ سکے کہ صحیح ایشو ہے کیا اور اس کو پوزیٹیو وے میں کس طرح سسائیٹی کے ساتھ شیئر کرنا ہے بہت شکریہ مریم آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اور آپ کا رول اس میں کیا ہوگا جی تو ناظرین یہ دیکھیں ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم 2021 میں کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں اپنا ریہبلیٹیشن سینٹر انشاءاللہ سیٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جنرل کنسلٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی جو ڈیفرنٹ ایشوز خواتین کے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے گائیڈ لائن دیں گے ویڈ ایکسپرٹس ویڈ دیر ایکسپرٹیز اور ہمارے پاس بہت ہی اچھی ایک ویب کو ڈیزائن کرنے والی ہماری ایک کلیگ ہیں آمنہ جو ان سارے معاملات کو دیکھتی ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ اس ومن کیر سینٹر کو رن کرنے اور اس کے لیے بہترین طریقے سے کوشش کرنے میں ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ٹیم ہے کیمرہ کی اور اس کو ایڈٹ کرنے کی جس میں ہمارے بہت ہی محترم جناب جعوید ملک صاحب ہیں جو اس میں کیمرے کے پیچھے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے سارے جو اورگنائز کرنا ہوتا ہے سسٹم کو اس کو اورگنائز کرتے ہیں اس کے ساتھ بلال جعوید ہیں جو کہ ہمارے جو گیسٹس ہیں اور جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے مختلف چیزوں کی اس کو ارینج کرتے ہیں ریسورس پرسن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حسام ہیں جو کہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں یہ ہماری ٹوٹل ٹیم ہے جو کہ ومن کیر سینٹر کے اس وقت جو یوٹیوب پہ جو پروگرامز چل رہے ہیں ان سب کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا بن رہا ہے ریہابیلیٹیشن سینٹر اس میں ہمارے ساتھ میرے بہت ہی محترم بھائی ہیں جناب شہباز صاحب جو کہ لائر بھی ہیں اور وہ اس پروجیک کو اپنی نکتہ کمال تک پہنچانے میں اس دن رات کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ مارچ تک ہم اس کو اوپن کرنے کے قابل ہوں گے ڈوکٹر ہمائیوں بھی اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اپنی گونگو مسروفیات کی بنا پر آج وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے تو یہ ہمارا پورا ایک سیٹ اپ تھا تو نیدہ آپ اگر کوئی چیز ایسی جو ہمیں بتانا چاہیں اس حوالے سے کوئی رہ گئی ہو تو ہمیں بتا دیں تاکہ ہم پھر اپنے ناظرین کو نیو جئر کی وش کر دیں اور اپنے لیے بھی اور ان کے لیے دعائیں جو ہیں ان کو شیئر کر دیں بلکل میم جیسے کہ یہ پاکستان کا واحد انسٹیٹیوٹ ہوگا وومن کیر سینٹر جو کہ ایکسکلوسیولی فیمیلز کے ڈرگ ریہابلیٹیشن سینٹر کو اور سائیکلوجیکل ایشیوز کو ایڈریس کرے گا اور ان کے مسائل کا حل تلاش کرے گا اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ہم سے کانٹیکٹ کیا جو کہ نہ صرف سوشل ایشیوز کے لیے بلکہ سائیکلوجیکل ایشیوز کے لیے بھی تو انشاءاللہ ہم ان کی بقاعدہ ہلپ کریں گے چاہے وہ ہم سے ڈیریکٹلی کانٹیکٹ کریں یا انڈیریکٹلی تو اسی کے ساتھ ہم نیوئر کا میسیج دیں گے اپنے دیکھنے والوں کو جی ناظرین بہت دعاوں کے ساتھ بہت نیک تمناوں کے ساتھ میں آپ کے لیے چاہتی ہوں سوچتی ہوں کہ نیا سال آپ کی امیدوں کو برلائے آپ جو سوچتے ہیں جو پوزیٹیف سوچتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہوں ظاہر ہے کہ کامیابی کے لیے عمل جو ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ بہترین عمل کر سکیں اور نیدہ آپ نے بھی اگر کوئی ناظرین کو 2021 کے حوالے سے میسیج لینا ہے تو دے دیں بلکل میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف ہنسہ بدل رہا ہے صبح اور شام تو وہی ہے جو کہ روز ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لیے دعائیں ہیں دعائیں کا کوئی رنگ تو نہیں ہوتا لیکن دعائیں رنگ لاتی ہیں تو اس میں آپ سب کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اور یہ دعا دینا چاہتی ہوں کہ یہ نیا آنے والا سال ہمارے لیے حیر و برکت کا ہو اور اس میں بہت ساری حوشحالی ہو اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اور انشاءاللہ نیا آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے ساتھ اور مختلف ایشوز پر بات چیت کریں گے اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان